بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ودب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین وعلی آلہی وصحرہی اجمعین ومن تبعہم بے احسان اللہ یعنی الدین محترم سامعین اور ناظرین یہ ایک حقیقت ہے کہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی حیثیت دین میں اساس و دنیات کی ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی آپ ہی کے ذریعے حاصل ہوئی ہم نے آپ ہی کے ذریعے وحی اور نبوت کے نظام کو جانا ہے ہمیں آپ ہی کے ذریعے آخرت کا علم ہوا اور جنت و دوزخ کے بارے میں واقفیت ہوئی اس لئے آپ کے حیثیت دین میں بریاندی اور اساسی ہے اس لئے ہر مسلمان اور صاحب ایمان چاہے وہ عمل کے اعتبار سے کتنا بھی کوتا ہو کتنا گیا گزرا ہو خدا نہ خواستہ گناہ میں مبتلا ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عظمت اس کے سینوں میں موجزن ہوتی ہے اگر آپ کی محبت ان کے دلوں سے نکل جائے اگر آپ کی عظمت اور آپ کا احترام خدا نہ خواستہ ان کے سینوں سے نکل جائے تو ان کو اسلام سے دور کرنا گمراہ کرنا ان کے ایمان کا اغوا کرنا کوئی دشوار نہیں ہوں گا اسی لئے ہمیشہ آداء اسلام نے جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے میں مکہ میں مشرقین اور مدینہ میں یہود اور منافقین آپ کو تکلیف پہنچانے کا اور آپ کی عذیت رسانی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور اس کے بعد بھی ہمیشہ اسلام دشمن طاقتوں نے آپ کی شخصیت کو نشانہ بنایا ہے اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے کبھی کارٹونوں کے ذریعے کبھی فلموں کے ذریعے کبھی جھوٹے اور دروخ پر مبنی مضامین کے ذریعے کبھی میڈیا اور کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے کبھی کتابوں کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی پر شکوک و شبہات کے غبار ڈال دی جائے ہیں ہمارے برادران وطن جنہوں نے براہ راست اسلام کو نہیں پڑھا جو آپ کی سیرت سے واقع نہیں ہیں ان کا ایسی باتوں سے متحصر ہو جانا فطری بات ہے اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں کی نئی نسل جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یا تو پڑھا نہیں ہے یا مغربی مسنفین کی کتابوں سے پڑھا ہے بعض دفعہ ان کے دلوں میں بھی شکوک و شبہات کے کاٹے چوہنے لگتے اس پس منظر میں مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کی سیرت کو آپ کے اخلاق آپ کی پاکیزہ زندگی زندگی کے لئے آپ کا بہترین نمونہ اور اصبع مخلوق کے ساتھ آپ کے شفقت اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ کے رحمت اور کائنات کے ساتھ آپ کے رحمت اللی العالمین اس کو یہ تمام برادران انسانیت کے سامنے پیش کریں اور جو غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں ان غلط فہمیوں کو علم کے ذریعے دلیل کی قوت کے ذریعے واقفیت اور آگہی کے ذریعے خکمت کے ساتھ مسلحت کے ساتھ دائیانہ اسلوب میں ان غلط فہمیوں کو دور کریں ان کا اضانہ کریں صرف احتجاج کرنا صرف اس کے بارے میں ریلیا نکالنا یہ کافی نہیں قانون کے دائرے میں احتجاج بھی ہمادہ حق ہے اور وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے لیکن یہ اس مسئلہ کا حقیقی حل نہیں حقیقی حل یہ ہے کہ جہاں سے غلطی پیدا ہو رہی ہے اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے جہاں سے غلط فہمی جنم لے رہی ہے وہاں سے اس غلط فہمی کا اضانہ کیا جائے اسی لئے الماہد العالی الاسلامی نے اپنے پندرہ سال گزرنے کی مناسبت سے اکیس بائیس تئیس فروری دو ہزار سولہ کو ایک سہروزہ سیرت نبوی سے نینار رکھا ہے جس میں ملک کے کونے کونے سے اہل علم کی شرکت کی توقع ہے امیر ہے کہ انشاءاللہ اس پروگرام میں پورے ہندوستان سے دوبن سے ندوہ سے سہارنپور سے امار تشریعہ بہار سے دار السلام عمر آباد سے سبیل و رشاد بیگلور سے اور ہندوستان کے مختلف علاقوں سے انشاءاللہ اہل علم شریک ہوں گے اور وہ بڑے اہم موضوعات جو سیرت سے جڑے ہوئے ہیں ان پر انشاءاللہ بحث کریں گے یہ مجموعی طور پر اس کے سات شیشن ہوں گے پہلا افتتاحی شیشن ہوگا جس میں منتاز اہل علم کا خطاب ہوگا اور اکیس کو نماز مغرب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ غلط فہمیاں یہ مرکزی عنوان ہوگا اور اس میں مختلف موضوعات پر جیسے یہ بات کہ کیا آپ نے زور زبردستی سے اسلام کو پھیل آیا ہے طاقت سے اسلام کو پھیل آیا ہے جیسے یہ موضوع کے کئی نکاح آپ کے کس مسلحت کے تحت ہوئے جیسے حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ زمانے میں جو جہاد ہوا اس کا پسن انظر کیا تھا کیا یہ آپ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے اپنے دشمنوں پر حملہ فرمایا یا آپ نے حملہ آوروں سے مدافعت کی اور ان کا جواب دیا اس طرح کے موضوعات اس پہلی نشست کا عنوان ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مذہبی کتابیں اس میں یہ بات بتائی جائے گی کہ ویدوں میں گیتہ میں بائبل کے اہد عطیق میں جس پر یہودیوں کا ایمان ہے بائبل کے اہد جدید میں جس پر ہمارے عیسائی بہائی یقین رکھتے سکھوں کی کتاب ہے گوتم بوت کی تعلیمات میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کس طرح آپ کے نبوت کی پیش انگوئی فرمائی گی اور صبح کے دوسرے سیشن میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ اور غیر مسلم بھائیوں کے اعترافات اس جائے گی کہ مغرب کے منصف مزاج دانشوروں نے آپ صلی اللہ صلی اللہ کے بارے میں کیا کہا ہندوستان کے انصاف پسند دانشوروں نے آپ صلی اللہ صلی اللہ کے بارے میں کس عقیدت کا اور محبت کا اور احترام کا اظہار کیا ہے ہمارے ملک میں ہندو شورہ نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کیا نظران عقیدت پیش کیا مغرب اور مشرق میں غیر مسلم مسنفین نے آپ صلی اللہ صلی اللہ کی صیرت پر کیا کام کیا تاکہ لوگوں کے سامنے یہ واضح ہو کہ یہ کچھ دریدہ دہن لوگ ہیں یہ کچھ ناسمج لوگ ہیں یہ کچھ بے ورنہ تمام قوموں کے پڑھے لکھے لوگ اصحاب دانش اہر علم مذہبی قائدین ہمیشہ حضور صلی اللہ صلی اللہ کی توصیف کرتے رہے ہیں یہ اس کا پانچوہ سیشن جو تئیس فروری بائیس فروری کو شام میں ہوگا بعد نماز مغرب ہوگا اس کا موضوع ہے اصری مسائل عصوہ نبوی موڈرن ایج نے جو مسائل پیدا کیے ہیں جیسے تکثیری معاشرہ جس میں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ہوں ان میں لوگوں کو کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنا چاہئے اس موضوع پر مقالہ پیش ہوگا جیسے بنیادی انسانی حقوق فنڈمنٹل ہیومن رائٹس اس کے بارے میں حضور صلی اللہ سلم کا عصوہ کیا ہے جیسے کہ ماہولیات کے تحفظ اور آلودگی سے بچاؤ کے لیے آپ صلی اللہ سلم نے کیا عصوہ دیا تعلیم تعلیم ٹکنولوجی کے آپ نے کس طرح حوصل افضائی فرمائیں گے ان تمام موضوعات پر انشاءاللہ اس میں مقالات پیش کیے جائیں گے اور پانچویں نشست تیس کی صبح کو ہوگی جو ایک لیمیٹڈ اس میں لوگ شڑکا ہوں گے اس میں اردو انگریزی تلگو مختلف زبانوں کے میڈیا کے لوگوں پر بلای جائے گا غیر مسلم بھائیوں کو دعوت دی جائے گی اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور سچی صیرت ان کے سامنے پیش کرنے اور ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کا آخری سیشن تئیس فروری کو بعد مغرب حیدراباد کے ایک بڑے میدان حاکی گراؤنڈ میں انشاءاللہ ہوگا جس میں امید ہے کہ بڑی اہم شخصیتوں کا خطاب ہوگا اور لوگوں کی بڑی تعداد کی انشاءاللہ شرکت ہوگی تاکہ عام لوگوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا وہ پیغام پہنچے جو آپ نے انسانیت کی نسبت سے انسانیت کے تعلق سنگی گرس کے یہ سیرت سمینار اپنی نوعیت کا ایک منفرد سمینار ہے یہ عام جو سیرت کے جلسے اور سیرت کے پروگرام ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر ایک ایسا پروگرام ہے جس میں جو اثر حاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پیش کی جائے گی ایک اہم بات یہ ہے کہ اس موقع پر سولہ ایسے رسائل مرتب کیے گئے ہیں جو مختصر ہیں جو سولہ صفحات سے بیس صفحات تک ہیں کہ جن کو آدمی ایک مجلس میں پڑھ لے آسان زبان میں ہیں جو باتیں لکھی گئی ہیں موتبر حوالوں کے ساتھ لکھی گئی ہیں اور ان رسائل کی برادران وطن کو سامنے رکھ کر مرتب کیا گیا ہے تاکہ پیغمبر اسلام کی انسانیت نوازی کا پہلو آپ کی انسانی ہمدردی کا پہلو مخلوق کے ساتھ شفقت کا پہلو یہ پہلو لوگوں کے سامنے آ سکھیں اور انشاءاللہ اگلے ایک سال میں ہم لوگوں کا ارادہ ہے کہ انگریزی زبان میں ہندی زبان میں اور ہندوستان کی تمام ریجنل زبان میں تلگو میں تمل میں ملیالم میں کنڑی میں بنگالی اور مراتھی اور گجراتی میں تمام مقامی زبان میں اس کا ترجمہ شائع کیا جائے اور بڑی تعداد میں انشاءاللہ اس کی اشاعت عمل میں آئے اور زیادہ سے زیادہ برادران وطن تک اس کو پہنچانے کا احتمال کیا جائے انشاءاللہ اس سمینار میں تقریبا چالیس مقالات پیش کی جائیں گے پھر اس کا مجموعہ مرتب ہوگا اور کوشش کی جائے گی اس کو دوسری زبانوں میں بھی منتقل کرائے جائے میں ان تمام لوگوں سے جو میری بات سن رہے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مفید بنائے اور ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق اطاف فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی صیرت صحیح صیرت ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمیں یقین ہیں کہ اس سے ہمیں اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی اور انشاءاللہ حشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں ہمیں حصہ ملے گا اگر حضور حشر کے میدان میں یہ فرما دیں کہ اگرچہ یہ گناہگار ہے کوتاح کار ہے لیکن یہ ہمارے غلام ہیں جنہوں نے ہمارے نام اور ہماری صیرت کی نسبت سے لوگوں کو واقف کرانے کی کوشش کی اس سے بڑا کوئی نام نہیں ہو سکتا اور اللہ کے ہاں اس سے کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ وَسَحْدِ اَجْمَئِينَ مِرْحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّاہِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ